علامہ صاحب یہاں میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپ کرنا چاہتا ہوں آپ نے بہت اچھی بات کی ہے لیکن میں سمت ہوں کہ یہ اللہ کا خاص فضل تھا اس کا کرم تھا کہ جس پروردگار نے مجھے چنا حضرت میاں محنبش رحمت اللہ علیہ کے کلام پر کام کرنے کے لئے اور میں سمت ہوں کہ اس میں صرف میرا اکیلے کا کوئی کردار نہیں تھا بلکہ بہت سارے دوستوں کی دعائیں شامل حال تھی اور پھر جنہوں نے مجھے تحلیق دی اور پھر حوصلہ افضائی کی صاحب آپ درست فرما رہے ہیں آپ درست فرما رہے ہیں میاں صاحب لیکن یہ ہے کہ یہ بھی کام جو لیا جاتا ہے ہمارا اپنا جو نظریہ ہے عقیدہ نظریہ یہی ہے کہ یہ جب تک بزرگوں کی طرف سے منظوری نہ ہو اور بزرگوں کی طرف سے نگاہ کرم نہ ہو تو یہ کام اتنے آسانی سے ہی ہوتا ہے اچھا اللہ علامہ صاحب میں معذر کے ذات دوبارہ آپ کی قطعہ کلامی ہو رہی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کے حوالہ سے اور پھر مشایخ دربارہ علیہ کھڑی شیف کے حوالہ سے کیونکہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں دربار شیف پہ اور بہت ساری ایسے آئے روز نئی باتیں سننے کو ملتی ہیں جو میاں صاحب کے ساتھ منصوب ہیں دمڑی والی صلکار کے ساتھ منصوب ہیں ایسے واقعات بھی موجود ہیں کلام تو ہے یہ آپ جانتے ہیں ماشاء اللہ کہ بہت سا ایسا کلام ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو منصوب ہے آپ کا صحف ملوک کے نام سے لوگ پڑھ رہے ہیں اس میں لیکن بہت سی ایسے اشاعر ہیں جو کلام کا حصہ صاحب نے رحمت اللہ علیہ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ آپ میرے کلام کو توڑ موڑ کرنا پڑیں جیسا کہ آپ صحف ملوک میں رشاد فرماتے ہیں کہ سٹ پسٹا کر کے پڑھیاں لذت کج نہ رہن دی جس دے بیٹے نو کوئی مارے قد اس دی جن سے دی جو کر بیٹے تو سا پیارے تیوے بیعت سانو بیٹے نو کوئی انگل لائے لگ دے بیعت سانو آگے پھر میاں صاحب فرماتے ہیں کہ ربہ دیں پناہ اونا تھی جو ایسے کم کر دے سین سچے دا ستم بناون امدانے غم کر دے دشمن وانگ دسے ہو سانو جے کوئی بیعت تروڑے بیٹے نازق لال سندر دے اینی کن مروڑے تو ایک خوبصورت میسنج میاں صاحب رحمت اللہ تعالی نے صحف امرو کے اندر اپنے کلام کے حوالہ سے اپنے ارشاد فرمایا تو میری علامہ صاحب بہت دکھ ہوتا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے اور میں خاص طور پر جب یہاں دربار شریف پر میرے دعالی جی رحمت اللہ تعالی نے جب میری یہاں ڈیوٹی لگائی دربار شریف کے حوالہ سے اور مجھے سجادہ نشین اپوائنٹ کیا تو میں تیس برس کی میری تابو مر تھی تو پھر آہستہ آہستہ پھر وہ چیزیں سار میں نے دیکھیں اور پھر بہت سے اس دوران تجربے بھی میں نے آئے اور سارہ کچھ کیا تو علامہ صاحب یہاں یہاں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی کا نہ صرف کلام بلکہ آپ کی جو شخصیت ہیں آپ کے جو احوال ہیں اور پھر اسی طرح دمڑی والے سرکار کے حوالہ سے بھی اور باقی بزرگوں کے حوالہ سے وہ این جیسا کہ سرکار نے لکھے ہیں اور فرمایا وہ آگے زیادہ سے زیادہ عوام تک صحیح طریقے سے وہ انت تک پہنچیں تو یہ اس حوالے سے ہم نے بڑی کوششیں بھی کی ہیں الحمدللہ تو میں یہاں علامہ صاحب یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک کونسپٹ پایا جاتا ہے کہ آہم طور پر ایک بات کی جاتی ہے کہ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی کی کوئی اولاد نہیں ہیں چونکہ آپ نے شادی نہیں فرمائی اور پھر دوسری جانب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دمڑی والے سرکار جو ہیں ان کی بھی چونکہ اپنی ظاہری کوئی اولاد نہ تھی حنکہ یہ بات بھی غلط ہے آپ جانتے ہیں کہ دمڑی والے سرکار نے دو شادیاں فرما رکھی تھیں اور آپ کی ایک زوجہ سے آپ کے دو صاحبزادیں بھی تھے جن میں سے ایک آپ رحمت اللہ تعالی کی خدمت اقدس میں حاضر بھی ہوئے اور پھر آپ کو میرپور سراجہ مسجد کا آپ نے فرمایا کہ آپ وہاں پر جاں پذیر ہوں تو علامہ صاحب اس حوالے سے ایک کونسپٹ پایا جاتا ہے کہ دمڑی والے سرکار کبھی آگے کوئی سلسلہ نہیں ہے میاں صاحب رحمت اللہ تعالی کبھی آگے کوئی سلسلہ نہیں ہے تو اس حوالے سے آپ ناظرین کو جو آپ کیا چاہتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہے وہ عطا فرماتا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی جسے چاہتا ہے اسے اپنی رحمت کے لیے خاص کرتا ہے تو یہ یقیناً آپ پر اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے اور بزرگوں کی نگاہ کرم کا نتیجہ ہے کہ آپ نے بہت تھوڑے وقت میں الحمدللہ بہت بڑا کام کیا ہے اور تا وقت یہ سلسلہ جاری ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو آگے مزید بڑھائے دوسری بات آپ نے جو ارشاد فرمائی ہے میں نے چونکہ پہلے پروگرام کی شروع میں عرض کیا ہے یہ دبری والی صدرار کے والے سے اور نیا صاحب کے والے سے کہ اگر تذکرہ مقیمی کا ٹھیک سے مطالعہ کر لیا جائے اور کسی قسم کی تاثم کی اینک اتار کر اور بالکل جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ تذکرہ مقیمی کا اگر مطالعہ کر لیا جائے تو یہ جتنے بھی الہاقی باتیں ہیں وہ ان کی طرف بندے کا دیام نہیں جاتا اس کے ساتھ میں میاں صاحب ایک گزارش اور کرنا جاتا ہوں کہ جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ دمڑی والی سرکار کے حوالے سے لوگوں میں باتیں جو ہیں مختلف باتیں ہیں میاں صاحب کے حوالے سے باتیں ہیں یا میاں صاحب کے کلام کے حوالے سے یہ بہت سے شہر سرکار کے کلام کے ساتھ منصوب کر دیئے ہیں اور آپ ماشاءاللہ اس پر بھی بڑا کام کر رہے ہیں اور آپ میاں صاحب کے کلام سے جو کے ساتھ منصوب کلام کیا جاتا ہے اس کو آپ الادہ کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں اور میں نے سنا ہے کہ آپ مستقبل میں کوئی ایک ایسی کتاب بھی منظر عام پر لانے والے ہیں جس میں اس طرح کا جو الہاقی کلام ہے اور جو لوگوں میں مشہور ہے اس کی آپ نشاندہی فرمائیں گے اس پر میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں میاں صاحب کہ دیکھئے لوگوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ بھی ایسا کیا کہ وہ اپنی طرف سے گڑھنے کی کوشش کی اور اسی لئے مہدسین نے احادیث میں ایک قسم نکل کی ہے جس کو موضوع عدیث کہتے ہیں یعنی منگڑت عدیث کہتے ہیں تو لوگوں نے تو وہاں بھی اپنا کام کرنے کی کوشش کی لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنے بعض بندوں سے کام لیتا ہے جو الہا کی چیزوں کو علاق کر کے رکھ دیتے ہیں میں یہاں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک ان کے دور میں خلیفہ وقت نے ایک ایسے آدمی کو پکڑا کے جس کے بارے میں کافی ساری پتنا پروریوں کی شکایت تھی تو جب وہ اس کو سزا دینے لگا موت کی سزا تو اس آدمی نے خود اپنی زبان سے اقرار کیا کہ مجھے تو تم مار دوگے لیکن میں نے جو چار ازار عدیثیں گھڑ کے جو ہے وہ عوام میں پہنچا دیئے ان کا کیا کرو گیا تو اس وقت اس خلیفہ وقت نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس نے کہا کہ تم نے اگر وہ چار ازار عدیثیں گھڑ کے رکھ دیئے تو اس دنیا میں عبداللہ ابن مبارک جیسے لوگ اللہ تعالی نے بیجو ہوئے جو تمہارے اس الہاقی معاملات کو سرکار کی عدیثوں سے ایسے علاق کر لیں گے جیسے دودھ سے مکھی کو علاقہ کیا گیا تو یہ مئن صاحب اللہ تعالی کا کرم ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بزرگوں کی منظوری ہے اور بزرگوں کی نگاہ کرم ہے کہ آپ کی یہ ذمہ داری لگی ہے کہ آپ مئن صاحب رحمت اللہ تعالی کے ساتھ جو منصوب کلام ہے الہاقی جو مواد ہے اس کو آپ مئن صاحب کے کلام سے اسی طرح علاق کر رہے ہیں جس طرح سے دودھ سے مکھی کو علاق کر دیا جائے ہیں صاحب اس میں تھوڑا سا آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے اچھا میں سے بڑا مشکل کام ہے میں بہت دفعہ ایسا چونکہ دیکھیں گے جب پوری دنیا کے اندر مئن صاحب اللہ تعالی کا کلام پڑھا جا رہے ہیں اور عرصہ دراہ سے یہی روٹین بنی رہے ہیں کسی نے اس پہ کام نہیں کیا کسی نے منع نہیں کیا کسی نے وہ میسج جو پیغام تھا مئن صاحب رحمت اللہ تعالی کا وہ جس طریقے سے پہنچنا چاہیے تھا اس طریقے سے پہنچ نہیں سکا اور بہت دفعہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ بہت مشکل کام ہے یہ کیسے ہوگا تو مجھے ہر دفعہ حضور بابا جی سرکار کا نے بڑا کمال اپنے شیر صرف ملوک میں دیکھا اور ہمیشہ ایک بوسٹ ملا مجھے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مردہ حمد ہار نہ مولے مت کوئی کہے نہ مردہ حمد نال لگے جس لوڑے پائے باج نہ مردہ کھڑی شریف کے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دباہ لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو سے آپ با خبر رہ سکیں